ناظرین ڈراما سیریل کلندر کی آنے والی اپلی سوڑ میں آپ دیکھیں گے درے ادان کی چچی درے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو درے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو درے ادان کی چچی درے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لاٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جل تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا اگر کی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو بہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جل تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا اگر کی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جل تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا اگر کی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو بہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جل تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا اگر کی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جل تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا تو تبریز اپنے والد سے کہے گا کہ بابا ابھی میں نے دورے ادان کے بارے میں کچھ ایسا نہیں سوچا وہ لڑکی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ میں نے سنا ہے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا تم نے میرے بیٹے تنویر کے لیے دعائیں کی ہیں تو دورے ادان کہے گی نہیں میں نے تنویر کے لیے کوئی دعا نہیں کی تو دورے ادان کی چچی دورے ادان سے کہے گی کہ تم میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے جلد جلد رہائی دے دے اور دوسری جانب جب تبریز کا والد تبریز کو فون کرے گا اس کا حال حوال پوچھنا چاہے گا تو وہ فون تبریز کا دوست اٹھا لے گا وہ تبریز کے والد سے کہے گا کہ چچا آپ کی تو لوٹری لگ گئی ہماری کلاس میں ایک شوخ چل چل امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جو تبریز سے محبت کرنے لگی ہے آج کل آپ کا بیٹا انچی انچی ہواوں میں اڑ رہا ہے یہ بات سن کر تبریز کا والد بہت پریشان ہوگا وہ تو فوراں شہر آ جائے گا شہر آنے کے بعد وہ تبریز سے ملے گا اس سے کہے گا کہ بیٹا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی دورے ادان سے کرنا چاہتا ہوں تمہارے چچا کی بیٹی اس طرح ہم تمہارے چچا سے بھی ملتے رہیں گے اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہوگا لگر کی اچھی ہے پیاری ہے مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا مگر تبریز کا والد تو اسے پریشرائز کرے گا اس پر پریشر ڈالے گا تو تبریز رضا مند ہو جائے گا تو پہت جلد تبریز اور دورے ادان کی بھی شادی کر دی جائے گی تو ناظرین کیا تبریز دو شادیاں کرے گا ایک دورے ادان سے اور دوسری سنبل سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فور وچنگ ویڈیو